اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ریاکٹ نیٹیو کے کچھ بیسیک ٹیٹوریل جو وہ میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اپنا یوٹیوب چینل پہ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں نے سوپٹ یو آئی پہ بھی کچھ ٹیٹوریلز بنائے ہم بیسیک ٹیٹوریل جو کہ آئیس ٹیویلپرز کے لیے زیادہ یوسفل ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ میری یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو کیسٹو لائک سبکرائب اور شیئر مائی یوٹیوب چینل میں اپنے یوٹیوب چینل پہ بیسیکلی ٹکنوجی کے حوالے سے نئی اپڈیٹ کے ساتھ ساتھ سارٹویر ڈیویلپمنٹ پہ بھی ورک کر رہا ہوں اور ان کے ٹیٹوریلز جو ہیں وہ اپلوڈ کر رہا ہوں تو کیسٹو لائک سبکرائب اور شیئر م مائی یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو بیسیکلی کچھ ایسے ہے کہ ریاک نیٹیو ٹیویلپرز کے لیے بیسیکلی یہ شیف جو ہیں سم ٹائم ہمیں اپنے ڈیزائن کے لیے چاہیے ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے میں ڈسکس کروں گا کہ آپ نے یہ شیف جو ہیں وہ کیسے اپنی اپ کے لیے ڈراؤ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹوٹوریل کی طرف تو گائز لیٹس ٹارٹ سب سے پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سورس کوڈ سہی ہے بیسیکلی ہم اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آف آل ہم ایک یہاں پہ بیو جو ہے وہ کریٹ کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے ہی جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے جو امپورٹ کیا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ریاکٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے امپورٹ ٹھیک ہے ہم نے پہلال جو ہے وہ لینئر کریڈین کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے میں نے اس کو ختم کر دی ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے وہ یہاں سے امپورٹ کی ہے ٹھیک ہے ریاکٹ نیٹیو ریسپونسیف سکرین کو صحیح ہے تاکہ ہم نہ پرسنٹائج کو یوز کر سکیں جو کہ ایک بیسٹ میتھڈ ہے جو اپنی لیئوٹ کو سکرین کو پرسنٹائج کے لیاء سے مینج کرنے میں کافی ہلپ فل ہوتا ہے درس وائے میں اس کو یوز کر رہا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کیسے اس کی ڈپینڈنسیز جو ہے وہ آئیڈ کرنی ہے تو آپ نے جو ہے ٹرمینل پہ جا کے وہاں پہ آپ نے کرنا ہے نپی ایم میں آپ کو بتا دیتا ہوں نپی ایم انسٹال ریاکٹ نیٹیو ریسپونسیف ریسپونسیف سکرین تو آپ اس کو کیا کریں گے انٹرپریس کریں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کی جو ڈپینڈنسیز ہیں وہ آئیڈ ہو جائیں گے آپ کو پروڈیکٹ میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سی ڈی آئیوز کرنا ہے اور پھر آپ نے پورٹس کو انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے انسٹال کی ہوئی ہے ٹھیک تو میں اپنے ہی کروں گا صحیح ہے تو گائز چلتے ہیں اپنے ویڈیوز کی طرف جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کورس شیپ جو ہیں وہ بسکلی کیسے ڈراغ کرنی ہے آہ فرس شیپ جو ہوگی ہماری اس طرح کی ہوگی شیپ ٹھیک ہے جس میں جو ہمارا آور فلو ہوگا وہ ہائٹ ہوگا بسکلی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا آور فلو جو ہے وہ ہائٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ڈیزائن جو ہے سم ٹائم ہمیں اپنی ایپ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں فرسٹ ڈیزائن جو ہے وہ کیسے ہم نے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں ویوز کو ایڈ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ بسکلی ہم سٹائل کو ایڈ کر لیتا ہوں سٹائلز ڈاٹ کونٹینر وان اپنی اپنی سٹائل کو جو وہ درہ کر لیتا ہوں پہ کونٹینر وان بریشز یہاں پہ جو بسکلی سب سے پہلے ہیں میں جو ہے وہ ہائٹ جو ہے وہ ڈیفائن کر لیتا ہوں ہائٹ اے ایچ پی یہ جو بسکلی ایچ پی ہے اس لائبریری سے میں یوز کر رہا ہوں ریسپونسیو ریسپونسیو سکرین صحیح ہے یہاں پہ میں جو ہے وہ ہائٹ کی پرسند ہے جو ہے وہ 40% دے دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ کو 30% اور اس کے بعد ہم بیکراؤنڈ کو انیشلائز کرا دیتے ہیں بیکراؤنڈ جو ہوگا ہمارے پاس اورنج ہوگا اب اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں سیپ کر لیتے ہیں اوکے یہ بسکلی آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی شیف جو ہے وہ ڈرا ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس شیف کو جو ہے وہ اس کے ہائٹ کیلئے آج سے چھوٹا کر لیتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے ایک ویو بنایا ٹھیک ہے جس کو ہم نے 20% ہائٹ دی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو بیکراؤنڈ کلر جو ہے وہ ہو رہی ہے اب بیسکلی میں اس شیف کو ایسے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو لیفٹ سائٹ مارجن ہے وہ ٹین پرسنٹ ہو ٹھیک ہے لیفٹ سائٹ ٹین پرسنٹ ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جو کارنر ریڈیس ہے وہ آپ کی شیف کے لیے آسے 20% ہو 50% ہو جو ہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں مارجن جو ہے لیفٹ مارجن جو ہے دے دیتا ہوں مارجن لیفٹ سوری لیفٹ مارجن لیفٹ تو یہ میں ڈی پائنٹ کر دیتا ہوں اس کا ڈی پی ٹین پرسنٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین تے یہ مارجن جو ہے وہ ٹین پرسنٹ میں نے انشلائز کر دیا ٹھیک ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا لیفٹ سائیڈ جو ہے ٹھیک ہے اس کی بارٹم لیفٹ سائیڈ جو ہے وہ کیا وہ اس کا کارنر ریڈیسہ ٹھیک ہے بارٹم بارٹم لیفٹ ریڈیس تو آپ اس کو اپنی شیپ کے لحاظ سے جو بھی دینا چاہتے ہیں وہ آپ انشلائز کرا دے ٹھیک ہے 40% کر دیتے ہیں suppose کرتے ہیں 40% یہ اس کا top ہے ٹھیک ہے top left sorry ہم نے basically جو ہے وہ bottom left دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ bottom کر دیتے ہیں border bottom border bottom left radius okay تو یہ guys آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ہے وہ shape کو جو radius ہے bottom left radius کا وہ ہم نے 40% دے دیا ٹھیک ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ جو اس میں یہ جو our flow ہے basically یہ our flow ٹھیک ہے ہم اس کو hide کر دیں دیکھتا کہ ہماری shape کچھ اس طرح سے ہو ٹھیک ہے یہاں سے یہ ہوں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اور اللہ کو ہائیڈ کر دیں گے ہائیڈ کر دیں گے ہائیڈ ڈن جو ہے جو مارچن میں نے 10% جو انیشلائز کیا اور اسی کے ساتھ جو border bottom left radius ہے وہ 40% دیا ٹھیک ہے تو یہ بسی کے لیے ہمارا جو ہماری جو first shape تھی ٹھیک ہے وہ تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں دوسری shape کی طرح ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ایک اور view جو ہے وہ بنا لیتا ہے تو اس میں جو style ہوگا ہمارا container1 کا ہوگا container2 کا سوری تو styles.container container2 اب ہم اس style کو جو ہے وہ انیشلائز کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمارا first view ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں ہائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو style1 ہائٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم container2 جو ہے وہ انیشلائز کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے container2 تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگی ہائٹ چاہیے ہوگی جو ہم ہائٹ انیشلائز کرا دیتے ہیں بسکلی جو ہماری ہائٹ ہوگی وہ اچ پی کوئی اس کے لیے ہم پرسنٹ ایج کے حوالے سے یہاں پہ ہماری جو ہائٹ ہوگی وہ ٹونٹی پرسنٹ ہوگی یہ اب یہ سکرین پہ گائز اس لی شو نہیں وقت کیونکہ ابھی تک ہم نے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ نہیں دیا تو اس وجہ سے وہ وائٹ ڈسپلی ہو رہا ہے ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ کلر آپ یہاں پہ اورنگ انیشلائز کرا دیں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ اس کی ہائٹ ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو بارٹم صورت سکتے ہیں انیشلائز کرا دیں گراؤن جو سکتے ہیں آج ہے یہ م discovers میں آہ گا اور یہ آ جس حال در ہوگی ا عنہ ہم سکتے ہیں ناما تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری جو ہے سیکنڈ شیو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے بلو ہے اس میں ایک تو ہمارا فس کنتینر تھا اس میں ایک تو ہم نے آور فلو کو ہائیڈ کیا تھا ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے اس میں ہم نے موجن دیا تھا ٹین پرسن کا اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے موجن نہیں دیا ہے ٹھیک ہے یہ شیپ سے ٹھیک ہے جو بسی کری ہمارے ایپس میں یوز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو گائز آپ نے کیا کرنا ہے میرے چینل کو سبکرائب کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو شیئر بھی کرنا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو سو گائز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک سٹار اگاش ٹیک یوٹیوب چینل محمد فیضان کو اجازت دیجئے تھینکیو گائز اللہ حافظ موسیقی